السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں ویورس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حضورمان میں رکھیں رحمتیں اور برکتیں ناظر فرماتے رہیں اس کے ساتھ بھی ویورس میں کرنے لگی ہوں آج کتنے ویلوگ کا آغاز آج ویورس میرے ویلوگ میں جو ہے کہ میں انویسٹیگیشپ جو آفیسرز جو کینیا گیا ہیں عرشہ شریف کے موت کی وجوہ جانے کے لیے میں اس کے اوپر آشنی ٹالوں گی عرشہ شریف کی موت کے بعد بہت ہی سارے سوالات نے جنم گیا کہ ایک پاکستان کا اتنا بڑا جنرلیسٹ اس کو بغیر سیکیورٹی کے ایک کچھے کے علاقے میں وہ گاڑی کے اوپر روان دوان تھا اور اس کے اوپر کینیا کی پولیس نے ہی حملہ کر دیا اور اگر گولی عرشہ شریف کو لگی تو ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے برابر کی نشیس پر خورم بیٹھا تھا اس کو کیوں نہیں لگی سب سے پہلے تو ویورز جو ہماری انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں انہوں نے جو ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے اس کے مطابق عرشہ شریف جو تھے وہ نیروبی کے علاقے میں ہی واقعہ کہیں کام کی سلسلے میں جانا چاہتے تھے اپنے دوست وقار کے ساتھ وقار جو تھا وہ خورم کا بھائی تھا وقار 98 میں جو ہے وہ کینیا روانہ ہوا اور 2012 میں اس نے خورم کو بھی وہاں پہ بلا لیا خورم جو ہے وہ وہاں پہ اس کی شوٹنگ کمپنی ہے اور جو شوٹنگ سکھاتے ہیں شوٹر بناتے ہیں وہ کام کی اور جب خورم کو یہ کہا گیا تو وقار نے خورم کو کہا کہ تم عرشت کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تقریبا رات کو 8 پچے جو ہے وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں اور جب یہ نیروبی سے انہوں نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ تہ کیا تو یہ کچھے کا ایک علاقہ تھا اور وہاں پر جب یہ پہنچے ہیں تو بہت ہی پتھر تھے راستے میں انہوں نے جیسے ہی اس کو کروس کیا تو ان کی گاڑی کے اوپر فائر کر دیئے گئے فائرنگ کر دی گئی ہے تو یہ خورم جو ہے اس نے گاڑی کو بھگا دیا ہے اور جیسے ہی اس گاڑی کو بھگا کے پہنچا اس نے راستے میں وقار کو کال کیا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے اور یہ وہ کہتا ہے کہ واپس آجا وہ کہتا ہے اگر میں واپس آیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ وہاں پہ نیروبی میں موجود پیٹرول پمپ پہ پہنچے اور پیٹرول پمپ پہ جب پہنچے تو عرشت کو جتی نا بھی گولی لگ چکی تھی اور عرشت یہاں سر پر اور وہ نیم بے ہوشی کے حالت میں تھا میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑا اور میں پیٹرول پمپ کے اندر ایک روم میں چھپکیا جہاں سے میرا جو ہے وہ سی سی ٹی وو فٹیج لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں کہ ہی مجھے بھی گولی سے نہ مار دے وہ ان لوگوں کا کہا ہے وقار اور خرم کا یہ کہنا ہے کہ عرشت ہمارے گھر میں دو مہینے سے رہائش پذیر تھا ہماری فیملیز کے ساتھ اگر ہم نے اس کو مارنا ہوتا تو ہمیں اس کو مارنا اپنے گھر میں زیادہ آسان تھا ہم شواہب مٹا سکتے تھے ہم اس کو ایسے کیوں مارتے اب سوالیہ نشان اس کے اوپر ہے کہ اگر عرشت کو باہر بھیجا گیا اگر وہاں پہ چلا گیا تو اس کو کم از کم ایک فول پروف سیکیورٹی ملنی چاہیے تھے یہ رپورٹ ہے جو ہماری سیکیورٹی آفیسرز نے جو ہے وہاں سے کینیا سے حاصل کی ہے اور یہ رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیش کی ہے اور کینیا کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک اغواہ برائیت آوان کا بچہ ریکوائر تھا جو کا پتا تھا کہ وہ اس راستے سے گزر رہا ہے اس کی یہ گاڑی ہے اور گاڑی کی اوپر گولیوں کا بے تہاشا گولیوں برسائی کی پچھلی سائٹ سے اگلی سائٹ سے اور جب تک پولیس آئی جب تک عرشت شریف صاحب کو ہسپٹل لے جائے گیا کب تک ان کے ڈیتھ ہو چکی تھی ویورس جاتا تو کسی کا کوئی نہیں ہے بس یہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ نہیں ملتا اور ماں کو بیٹا نہیں ملے گا عرشت شریف جوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے واحد کفیل تھے ان کا باپ اور بھائی پہلے ہی شہاد شہید ہو چکے ہیں اور یہ واحد کفیل تھے اپنے گھر کے ویورس میں اللہ ان کے فیملی کے ساتھ کنڈولنس کرتی ہوں کہ عرشت شریف صاحب کو کروٹ کر رہا جنت نصیب کرے اور ان کے ماں کو اور ان کی بیوہ کو اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین